بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں ہر اچھے کام کی ابتداء کی جائے تو میرے رب کے نام سے یا رب تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں میں ذکرِ حبیبِ خدا کر رہا ہوں یہ ما شاء اللہ آج کی محفیل میں ہمارے بچے تشریف فرما ہیں بیٹا جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے ٹھیک ہے کیا پڑنا ہے ہاں یہ سبق یاد ہو جائے تاکہ محفیل کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا چلے ہم یہاں آئیں تو کچھ سیکھ کے آگے چلیں کچھ سیکھ کے جائیں جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے یہ سبق وہی ہے جو ہمارے اساتیزہ نے ہمیں دیا یہ سبق وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یا رب تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں میں ذکرِ حبیبِ خدا کر رہا ہوں شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں آشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آئیے دعا کرتے ہیں میرے مولا جو تیرے محبوب کے ذکر کی محفیل کو سجائے بیٹھے ہیں تیرے غوث کی ذکر کی محفیل کو سجائے بیٹھے ہیں بغداد کے تاجدار کی محفیل کو سجائے بیٹھے ہیں چاہے کچھ سٹیج پہ ہے یا نیچے ہے مولا ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے اور پنجابی کے شہر نے آپ نے بارہا مرتبہ سنے لیکن میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اس نے جب کہا کہتا ہے ڈب دے سورج چڑ دے وکھے بجے دیوے پال دے وکھے ہیرے داو کوئی مولنا تارے کھوٹے سکے چال دے وکھے جنا دا نہ جگ دے کوئی اووی پتر پال دے وکھے ویسے بندہ اتنا پڑھ دے اور آپ نے خموشی کا مظاہرہ کیا چلے کوئی بات نہیں جب وقت آگے بڑھتا چلے گا آپ کا ذوق بھی انشاء لائے گا جملہ آپ کو میں آپ کے سمجھانے کی نظر کرنا چاہتا ہوں ڈب دے سورج چڑ دے وکھے بجے دیوے پال دے وکھے ہیرے داو کوئی مولنا تارے کھوٹے سکے چال دے وکھے جنا دا نہ جگ دے کوئی اووی پتر پال دے وکھے او دیر احمد نال بندے پانی اتے چال دے وکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہہ سکتے ہیں اللہ جیسا کہنا آتا ہے وہ بندہ بولے ذرا اللہ ہو 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 رادر اسلام محفل کی ابتدا ہے تو ذرا ابتدا میں ایسا ذوق ہو ایسا رنگ بن جائے کہ محفل کی اقتتام تک وہی وہی ذوق وہی محبت وہی نظارہ رہے اب ذرا اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہہ دیجئے اللہ ہو اللہ ہو اٹھائیے ہاتھ دون ہاتھ اٹھائے کے لہراتے ہوئے کہہ دیجئے اللہ ہو اللہ 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 سلامت رکھے اللہ مالی کے جن و بشر ہے تو ہی خالی کے جن و بشر ہے پھول مہکتے ہیں تو تیری قدرت سے پھلو میں زائکے ہیں تو تیری قدرت سے پہاڑوں کی بلندیاں ہیں تو تیری قدرت سے یہ شجر ہرے برے ہیں تو تیری قدرت سے زمین کی سکتی ہیں تیری قدرت سے یہ آسمان کا سایا ہے تیری قدرت سے بادل پرستے ہیں تیری قدرت سے پانی کی لہرائے ہیں تیری قدرت سے دنیا کے جو جو نظارے ہیں مولا تیری قدرت سے پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا اٹھائیے نا ہاتھ میرے مولا اس مالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کو تو مولا میرے مولا ہاتھ اٹھا کے لہراتے ہوئے اب کہہ دیجئے درہ مولا میرے مولا سلامت رہے میرے بزرگ میرے نوجوہ سلامت رہے ہر جگہ ہر ہر طرف اللہ اللہ کی صدائے تو ہی اور سمجھے داد کو کر سب بہت حسین جملہ دے رہا ہو تو ہی رب عیسیٰ بھی ہے تو ہی رب موسیٰ بھی ہے تو رب مریم بھی ہے تو ہی رب خلیل بھی ہے تو ہی رب جلیل بھی ہے اب جملہ زائی نہ جائے تو ہی رب مرتضی ہے تو ہی رب مصطفیٰ اللہ ہو 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 رحمت دا دریاء الہی بزرگ تشریف فرما ہے پجابی کے جملہ پڑھ دیتا ہوں اور اس بندے اس جملے پہ وہ بندہ بولے گا جس کا کام بن جاتا ہوا کیونکہ یہ عمر عربی کا کہا نہیں ولی یہ کامل نے کہا رحمت دا دریاء الہی جس کا کام بنتا ہوا وہ بندہ ہاتھ بھی اٹھائے گا سینے کا ٹیل لگاتے ہوئے میرے ساتھ ملتے ہوئے کہے گا رحمت دا دریاء الہی ہر تم وقتہ تیرا جے ایک قطرہ پکشے میں نو کم بڑ جاندہ سبحان اللہ اللہ آپ نے زوک کو سلامت رکھے ماشاءاللہ ایک بڑی زوک آپ کا ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے ابتدا میں ہی ہے انشاءاللہ جب وقت بیٹھتا چلے گا اور یہ سفر بڑا حسین ہے کیونکہ اس سفر میں یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے یا ذکر صحابہ ہے یا ذکر اہل بیت ہے یا ذکر قرآن ہے یا ذکر غوث الورا ہے یہ سفر بڑا حسین ہے جو شخص آئے گا اپنی بات نہیں کرے گا جو بھی یہاں بات کرے گا یہاں تو خدا کی کرے گا یا خدا کے محبوب کی کرے گا یا خدا کے محبوب کے محبوب کی کرے گا جملہ سنیے یا تو خدا کی کرے گا یا خدا کے محبوب کی کرے گا یا پھر خدا کے محبوب کے محبوب کی کہے گا جسے لوگ جنہیں لوگ محبوب سبحانی کہتے ہیں کتب ربانی کہتے ہیں شہباز الامکانی کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جھیلانی کہتے ہیں برادان اسلام عظیم الشان فقید المثال محفل ناد اپنے وعدے کے مطابق اپنے ہی مقام پہ انقاد پذیر ہے سالانہ عظیم الشان محفل ناد بغداد دا لارا کہو ذرا سبحان اللہ آپ نے نام سنے کتنا پیار ہے بغداد دا لارا سبحان اللہ انشاءاللہ وقتن فوقتن انشاءاللہ حسین شخصیات سیج کا حسن بنتی چلیں گی اور اپنے اپنی حاضری پیش کرتے چلیں گی آجیے آج کی خوبصورت میں فل کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں تو اس سے قبل میں مزبان میں فل کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی خوبصورت میں فل کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے بڑھ کے انہیں عجر عظیم عجر کسیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ احباب کا میرا یہاں بیٹھنا اپنی بارکہ میں قبول فرمائے جتنے مہمان تشریف فرما ہے ہمارے کاری اکرام اللہ موزمی صاحب سمر شہزاد کوکھر صاحب دیگر مہمان جتنے تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آن اپنی بارکہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ ہمارے شہر گجرات کا آواز کی دنیا میں ماشاءاللہ کا اپنا نام اور پھر نام بھی جب حق ہو تو بات بھی تو حق کی ہونی ہے حق پروڈکشن جو کہ بھئی اپنی اپنی انتظام جو کیا اپنی اپنی جوٹی سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے وسعت عطا فرمائے ہمارے عثمان نزا قادری بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور دعا فرمائے ہم اللہ کے ولی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عثمان نزا قادری بھائی کے والد محترم جو ہے وہ نہایت ہی جو ہے وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارقاہ میں قبول فرمائے لبِ صادق سے جو سخنِ تقریر ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے لبِ صادق سے جو سخنِ تقریر ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے اور شاعر نے دیکھی یہاں کیا کمال کیا کہتے ہیں آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں کتنا خوبصورت جو ہے جملہ یوز کیا کیونکہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں پھر جملہ سنیے اگر دل میں تڑپ ہے اور اگر آپ کا مزاج شاعر کے مزاج کے ساتھ مل جائے تو یقین جانیے اب تڑپ اٹھیں گے کہا آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں اور پھر بھی دل نہیں بڑا کہہ دی آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے میری آنکھ کی پتلی میں آقا آپ کے چہرے پہ جو دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے آقا میں جب دیکھوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی باجہ بھائی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے جملہ اپنے کرم فرماؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی باری آتی ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وَدْدُحَا اور اسی جملے پہ اگلا شیر پڑھ رہا ہوں شیر کہتا ہے پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا پڑھ کے روحول امین تھوڑا زر سنیے گا سمجھئے گا مجھائے گا پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا پھر صورتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روحول امین اور اس پہ میں نے تھوڑا سا جملہ چینز کیا ماشاءاللہ آپ کا ذوق ساتھ مل جائے بڑا مزہ آئے گا شاید نے تو لکھا ایک سورہ وہ ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سین وَاو رَا آگے گولتا ہے جو قرآن میں ہے اور ایک سورت ہے جو شکل و سورت کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے سواد وَاو رَا اورتا سورت ایک وہ ہے جو انسان کی سورت ہے اور ایک سورہ ہے جو قرآن میں ہے شاید کہتا ہے پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا میں نے کہا پھر سورتِ مصطفیٰ نہیں یہ تو سورت ہی وہ ہے تھوڑا سمجھئے گا شاید نے کہا پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا پھر اس نے لکھا پھر سورتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے لیکن آؤ میں جملہ چینج کر رہا ہو میں نے کہا پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا پھر سورتِ مصطفیٰ نہیں سورتِ وَدْدُحَا دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روحول امین سورہِ وَدْدُحَا پھر سورتِ وَدْدُحَا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے اور وہ گئے عرش تک اور روحول امین سدرہ تل منتحا دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرص تک اور روح العمین صدرات المنتہا دیکھتے رہ گئے آئیے میں قرآن پہ بات کرتا ہوں اس بات کا بھی اندازہ ہے اشار پڑھ کے داد لی جاتی ہے لیکن آئیے اب قرآن سے اپنے آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں دو جملے ہی آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں پنجابی کا شاہر نے کہا دسانکی میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شانے ہم کیا بتا سکتے ہیں میرے آقا کی شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اے صدیق آپ گاروں میں میرے ساتھ رہے سفر میں میرے ساتھ رہے اور یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کی شان کو سمجھ گیا ہو یا محمد کی ذات کو سمجھ گیا ہو شہر نے کہا دسانکی میں مصطفیٰ دی کٹی اچھی شانے آپ دی تریف بیچے ارے میرے آقا کی شان میں ایک پارہ نہیں بابا ایک منزل نہیں ایک پارہ نہیں ایک سورہ نہیں ایک رکوع نہیں ایک آیت نہیں ایک لفظ نہیں حرف نہیں زبر نہیں زیر نہیں پیش نہیں اب آپ سوال کر کے عمر عربی پھر کیا ہے میں نے کہا آ بتاؤ میں بتا دیتا ہو کیونکہ خاص بات ہے خاص لوگوں کے لیے ہے پنجابی کے شاعر کا کلم اٹھا لکھ دیا شدہ مدہ زیرہ زبرا سب شانِ نبی وج آئیاں آمہ لوکہ خبر نہ کائی خاصار رمضہ میرے آقا کی شان میں ایک سورہ نہیں پارہ نہیں آیت نہیں لفظ نہیں حرف نہیں بلکہ سارے کا سارا قرآن ہے مفتی آمہ کیارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ایک ایک زبر سے ایک ایک زیر سے ایک ایک بیش سے اپنے آقا کی شان کو بیان کر سکتا ہوں اب آپ سبحان اللہ فرمائیے میں قرآن سے اپنے آقا کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں ارے یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کی ظلفوں کا ذکر آئیے یوں کہتے ہیں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے میرے آقا کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر آئے تو قرآن بنتا ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کی ظلفوں کا ذکر وہ قرآن جس میں میرے آقا کے مدینے کا ذکر میرے آقا مدینے میں ہے تو مدینے کا ذکر میرے آقا مکہ میں ہے تو مکہ کا ذکر برادار اسلام یہاں تک میرے آقا چادر لے رب قرآن بنا دیتا ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کی چادر لینے کا ذکر ہے وہ قرآن جس میں میرے آقا کی چادر اوڑنے کا ذکر وہ قرآن جو عدبِ مصطفیٰ ہے وہ قرآن جو نورِ مصطفیٰ ہے وہ قرآن جو ظہورِ مصطفیٰ ہے وہ قرآن جو عشقِ مصطفیٰ ہے وہ قرآن جو محبتِ مصطفیٰ ہے پتہ نہیں کون سا بندہ ہوگا جو کہے گا سبحان اللہ بلندوا سے بولیے سبحان اللہ اللہ نے میرے نبی کی شان کو بیان کیا فرمایا یاد اللہ آگے چلیے اللہ نے نبی کی شان کو بیان کیا فرمایا وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہیں فرمایا یا سین والقرآن الحکیم اِنَّا قَالَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہیں فرمایا یا ایوہ المُدَّثِر کہیں فرمایا یا ایوہ المُزَّمِّل آؤ نور پہ بتاتا چلو اللہ نے نبی کی شان کو بیان کیا فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ پھر نبی کی شان کو بیان کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہیں فرمایا کہیں فرمایا رب شرح لی صدری وَيَسِرْلِ امری وَحْلُلْعُقْدَةً مِلِّسَانِ کہیں فرمایا اِخْرَا بِسْمِ رَبِّكَ اللَّهِ خَلَقْ کہیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْثَرْ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا آقا سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے اور برادان اسلام میری عادت نہیں کہ میں بار بار ترلا کروں یا منت کروں یا واسطہ دوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ یقین جانئے ہم آقا کے ذکر میں بیٹھے ہیں ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم ان کا ذکر کر کے اپنے نصیبوں کو چمکا رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کو زبردستی کہلانوائے کہلوانے والے ارے یہاں تو وہ آیا ہے جو میرے آقا کا بلائیا ہوا بیٹھا ہے ہاں چھوٹے سے تھے تب سے اب تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو تیرا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی ناصر سوے افلاق پہ نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے جب بھی ناصر سوے افلاق پہ نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا تیری صورت اور صیرت کا انوار نظر آیا مازا